اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ٹریک بال کے بارے میں کہ ٹریک بال کیا ہوتا ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ٹریک بال ٹریک بال بھی ایک انپوٹ ڈیوائس ہے یہ بھی بالکل ماؤس کی طرح ہی کام کرتی ہے لیکن ٹریک بال جو ہے اس کی پوزیشن کو ہم چینج نہیں کر سکتے مطلب کہ جس طرح ہم ماؤس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہلا کے حرکت کر کے ماؤس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کرسر کو کمپیوٹر سسٹم کے اندر کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس طرح ٹریک بال کی بارڈی جو ہے وہ موو نہیں کر سکتی ٹریک بال کے اوپر ایک بال بنا ہوتا ہے اس کی سطح کے اوپر ایک بال بنا ہوتا ہے اس بال کی مطلب سے ہم کمپیوٹر سسٹم کے اندر کرسر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس بال کو فنگر سے ہم روٹیٹ کرتے ہیں اور کرسر آگے پیچھے موو ہوتا رہتا ہے یہ بھی بلکل موس ہی کی طرح اس پر بھی بٹن ہوتے ہیں لیکن موس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ موس کی باڈی کو ہم موو کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن ٹریک بال کی باڈی کو ہم موو نہیں کر سکتے ٹریک بال کے اوپر ایک بال بنا ہوتا ہے اور اس بال کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں جس کی مدد سے ہم کرسر کو کنٹرول کر سکتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے اندر تو چلیے پڑھتے ہیں ٹریک بال is a pointing device that work like a mouse یہ ایک pointing device ہے اور pointing devices جو ہیں یہ input devices ہوتی ہیں یہ ایک pointing device ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر کرسر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے the body of trackball can not move trackball کے body move نہیں کر سکتی trackball contains a ball exposed on its surface trackball کے اوپر ایک ball بنا ہوتا ہے جس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں to move the pointer on the screen you roll the ball with your thumb اگر آپ نے screen کے اوپر pointer یعنی کہ کرسر کو کنٹرول کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے تو آپ اس ball کو جو اس کی body کے اوپر بنا ہوتا ہے روٹیٹ کریں گے تو کرسر بھی روٹیٹ ہوتا رہتا ہے there are usually one two three buttons next to the ball which you use just like mouse button اس کی body کے اوپر بھی دو یا تین بال بنے ہوتے ہیں دو یا تین button ہوتے ہیں جس کو بالکل آپ mouse کے button ہی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں i hope کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ اللہ حافظ